وی کے نیوز راستر کے نام ادھے پور میں جو کل ہوا اسے پوری دنیا نے دیکھا سرعام ہندو کا گلہ ریتا گیا اس کے بعد ویڈیو بنائی گئی اور ان جہادیوں نے سرعام موڈی کو للکارا اب ان سب کے بعد بوال مچا ہوا ہے موڈی دبائی پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پر جا کر موڈی نے شیخ سے کچھ ایسا کہہ دیا جس کے بعد پوری دنیا سکتے میں آگئی گرسل جرمنی کے بعد آبودابی موڈی پہنچ گئے ہیں وہاں پر محمد بن جایت نے ان کا گرم جوسی سے سواگت کیا ہے اس کے بعد یہاں پر بھوال مچ گیا ادھے پور میں سرعام گلہ کٹا گیا پوری طریقے سے ہر میڈیا پترکار ہر جگہ ایک ہی خبر چھائی ہوئی ہے لیکن دوسری طرح موڈی وہاں پہنچے ہیں نپور شرما کا ایواد عرب دیشوں میں پہنچا تھا تو وہاں پر موڈی نے شیخ سے کچھ ایسا بولا ہے جس کے بعد ہر کوئی حیران ہے اور ہر کوئی موڈی کی تاریف کر رہا ہے درسل پردھار منتری نریندر موڈی منگلوار کو آبودابی پہنچے اور سنیوکت عرب امیرات کے رازپتی اور آبودابی کے شاسک سیخ محمد بن جائل علنہان نے ہوای اڈے پر ان کا سواگت کیا موڈی نے ٹوئٹ کر کے کہا ہے آبودابی ہوای اڈے پر میرا سواگت کرنے کے لئے میرے بھائی مہامحیم شیخ بن جائل نے ان کا گرم جوشی سے سواگت کیا ہے میں ان کا آبھار بیکٹ کرتا ہوں اب ان سب کے بعد قیاس یہی لگایا جا رہا ہے کہ موڈی نے شیخ سے کہا ہے کہ نپور شرما کا جو بیواد ہے اب اس پر ایکشن لے دا ہوگا اور بھارت میں جتنے بھی جہادی ان سب پر بھوال کاٹ رہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ضرور دینی ہوگی آپ کو بتا دے ودیش منطرالے کے پروکتہ نے ٹوئٹ کر کر کہا ہے سنیوکت عرب امیرات کے راسپتی اور آبودابی کے شاسک شیخ محمد بن جائل انہان نے شاہی پریوار کے ورش سدسیوں کے ساتھ موڈی کے ساتھ باتشیت کے لئے آبودابی ہوای اڈے پر پہنچے ہیں سنیوکت عرب امیرات کے پور راسپتی اور آبودابی کے شاسک شیخ خلیفہ کے ندھن پر پردھان منتری وقتیت روپ سے سمویندہ وقت کریں گے پردھان منتری اور راسپتی شیخ محمد بن جان انہان نے آبودابی میں ایک بیٹھک بھی کی تھی موڈی نے یوئی کے نئے راسپتی اور آبودابی کے شاسک کے روپ پہ چنے جانے پر شیخ محمد بن جائل انہان کو بدھائی بھی دی ہے بیرو ریپورٹ امن وی کے نیوز